بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تو ہمیں بتاتی ہے میں امی کی بات پر کلستے ہوئے بولی کیا امی یار آپ کو اتنی فارغ نظر آتی ہوں کیا میں جو ایسی فضول باتوں میں پڑ جاؤں امی نے بھی شاید تھک کر اپنا ماتھا پکڑ لیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح ان کو مجھ سے اس بات پر انکار ہی ملے گا میں شبو کو میرے کمرے میں کھانا لانے کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی میں میڈیکل کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک ہسپٹل میں پریکٹس ڈوب کر رہی تھی مجھے وہاں جاتے ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے کہ میں اس جگہ سے تنگ آنے لگی کیونکہ وہاں پر میل ڈاکٹر زیادہ تھے جو تقریباً سب مجھ سے سینئر تھے اور وہ اپنے کام میں اتنے مگن رہتے تھے کہ نیو سٹاف کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے اکثر تو مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ اندر ہی اندر کوئی کھجری بکا رہے ہیں جو جونئر سٹاف کو پتہ لگنے ہی نہیں دینا چاہتے میں ہسپٹل چھوڑنے ہی والی تھی کہ ایک نیو فی میل ڈاکٹر نے ہسپٹل جوائن کر لیا مجھے تسلی ہوئی اور پھر میں اور افراہ بہت اچھی دوست بن گئی اور یوں میرا دل لگ گیا افراہ بہت زندہ دل لڑکی تھی شبو کمرے میں کھانا لے آئی تھی وہ پھر سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور مجھے غصہ آ گیا میں تقریباً غصے والے انداز میں بولی پلیس شبو جاؤں یہاں سے اب مزید نہیں شبو چونکہ میرے بچپن سے ہی ہماری گھر میں کام کرتی تھی تو اسے میرے موٹ کا اچھے سے اندازہ تھا اسی لیے وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی مجھے افراہ کی کال آ گئی تھی اور پھر ہماری کافی دیر معمول کی باتیں ہوتی رہی میں نے اسے بتایا کہ ہمارے محلنے میں ایک نیا کلینک کھلا ہے شبو بتاتی ہے جو حاملہ عورت وہاں جاتی ہے وہ حسین ترین اور خوبصورت بچہ جنتی ہے کہنے لگی یار تمہیں پتا تو ہے ان سادہ لو لوگوں کا کوئی بھی بات خود سے گھڑ لیتے ہیں میں بھی ہنستی اور یوں میں نے شبو کی باتوں کو سنجیدی سے نہ لیا اور بات آئی گئی ہو گئی زندگی عام روٹین میں چل رہی تھی ہسپٹل کا کام بھی اچھے سے چل رہا تھا کبھی ہسپٹل کا کام زیادہ ہوتا اور کبھی کم اور کبھی تو ایسا کوئی کیس آ جاتا کہ ہم بہت مشکل سے اس کو حل کر پاتے آج میں بہت اچھے موڈ میں ہسپٹل پہنچی میں اور افرا معمول کے مریض دیکھنے میں مصروف تھے کہ ایک امرجنسی کیس آیا جو ڈیلوری کیس تھا فوراں سب انتظامات کیے گئے پر کیس بہت کاملیکیچر تھا چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ برگننسی کے آخری دنوں تک اتنی دوائیاں کھائی گئی ہیں کہ اب بچہ اور ماں دونوں کو بچانا مشکل ہے خیر ڈاکٹرز کا کام تو آخری دن تک اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے اور بہت وقت بگانے کے بعد ہم ماں اور بچے کو بچانے میں کامیاب رہے میں نے باعواز بلند الحمدللہ کہا اور ساتھ ہی بچی کے بیدائش پر مریضہ کو مبارک بات دینے ہی لگی تھی کہ افرا غصے سے مریض پر چلانے لگی کہ اس نے کس کے کہنے پر اتنی دوائیاں کھائیں میں اس کو روکنا چاہ رہی تھی کہ باہر سے مریض کی فیملی اندر آ گئی میں افرا کو لے کر اپنے روم میں آ گئی افرا اب تک غصے میں تھی اور بولے جا رہی تھی لیکن مجھے مریضہ کا چہرہ یاد آ گیا وہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو میں نے سر جھٹک دیا اور افرا کو پانی کا گلاس تھما دیا خیر دن گزرتے گئے ایک دن میں اور افرا اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ افرا مجھ سے کہنے لگی یار عائشہ کیا تم نے کبھی نوٹ کیا ہے میں جو کہ کچھ مریضوں کی رپورٹ چیک کر رہی تھی تو میں نے وہ چیک کرتے کرتے ہی بولا کیا کہنے لگی یہ جو ڈاکٹر لوگ ہیں کہیں میٹنگز کرتے رہتے ہیں کبھی لپارٹری میں میٹنگ کبھی اپنے آفس میں میٹنگ کبھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں کبھی خود ہی لگے رہتے ہیں یہ کون سے ایسے تجربات کر رہے ہیں کہ ہمیں شامل ہی نہیں کرتے میں رپورٹ سے دھیان ہٹا کر اس کی بات مکمل کرتے ہوئے بولی شامل؟ شامل کیا؟ یہ لوگ تو ہمیں پاس تک پھٹکنے نہیں دیتے جس پر افرا تجسس میں بولی کیا تم نے کبھی نوٹس کی ہے یہ بات؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور رپورٹس دوبارہ چیک کرنے رکھ گئی افرا بھی اپنی رپورٹس میں مگن ہو گئی مگر ہم دونوں اسپتال کی ان ڈاکٹرز کی جانب سے مشکوک ہو چکے تھے ہم فارق ہوئے تو افرا مجھ سے کہنے لگی یار چلو آج اکھٹے چلتے ہیں میرے گھر سے ہوتی ہوئی جانا امی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی افرا اور میرا گھر ایک ہی ایریا میں تھا ہم دونے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اسی لئے آنٹی کے ساتھ میری بہت دوستی ہو گئی تھی میں نے فون پر بتایا اور افرا کی طرف چلی گئی وہاں بہت اچھا وقت گزرا میں وہاں سے گھر کے لئے نکلی تو چند عورتوں کو وہاں باتیں کرتے ہوئے پایا وہ چونکہ کافی دیر سے باتوں میں مشغول تھی تو میں مکمل بات نہ سن سکی لیکن جو وہ باتیں کر رہی تھی مجھے لگا کہ میں نے پہلے سنی ہوئی ہے تھوڑا غور کیا تو معلوم ہوا وہ اسی کلینک کی باتیں کر رہی تھی جن کا ذکر شبو کرتی رہتی تھی میں نے سوچا کہ یہ فاری عورتیں جان ہی نہیں چھوڑ رہی ہیں ایک بار کسی بیچاری کے ہاں اگر خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ کی دین ہے نا یہ کیوں شبو کی طرح ڈاکٹر ڈاکٹر کی مالا جب رہی ہے بھلا ڈاکٹر کا اس میں کیا کردار کہ کس کا بچہ گورا ہو یا کالا دن معمول کے گزر رہے تھے گھر سے جاب جاب سے گھر کبھی افرا کی طرح ٹائم گزار لیا تو کبھی وہیں پر کبھی آسانی کا دن اور کبھی مشکل کا وہ اتوار کا دن تھا میں نے امی سے پوچھ کر افرا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا پلانگ بنا لیا افرا کو فون کیا کہ وہ میرے درف آ جائے وہ آئی تو ہم بازار کے لیے نکلے وہاں سے گزرتے گزرتے افرا نے بہاواز بلند پڑا زوار کلینکس میں بھی اس کے طرف متوجہ ہوئی کیونکہ جس ایڈیا سے ہم گزر رہے تھے وہاں پہلے کوئی کلینک نہیں تھا اور پریکٹس کے بعد ہم دونوں کا وہاں کلینک کھولنے کا پلان تھا وہ بولی ارے آئیشہ تم نے بتایا ہے نہیں اس کلینک کا راستہ میری گھر کو جاتا تھا میں یہاں سے روز گزرتی تھی اسی لئے اس نے حیرانگی سے پوچھا اور میں اس سے بھی زیادہ حیرت میں تھی کیونکہ مجھے بھی آج ہی پتا چل رہا تھا میں تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی کہ میں اپنے اطراف میں نظر ہی نہیں رکھتی مجھے کیسے پتا نہیں چلا میں یہ سب سوچی رہی تھی کہ افرا کہنے لگی یہ ڈاکٹر زوار بھی نام سنا سنا لگ رہا ہے نا ہاں ایک ہمارا کلاس میٹ بھی تو تھا نا ڈاکٹر زوار کہیں یہ وہی تو نہیں ہے چلو کسے دن ملنے آ جاتے ہیں آخر ہمارے ایریے میں ہے یہ کلینک اسے پتا تو ہونا چاہیے کہ اس ایریہ میں پہلے ہی دو ہونے ہار ڈاکٹرز موجود ہیں میں نے اس بات میں مسکرہ کر سر ہلا دیا شاپنگ کی اور گھر واپس آ گئے آج آسپٹل میں کافی کام تھا تھوڑے سے بریک ٹائم کیلئے میں ذرا ریسٹ روم میں جانے لگی کہ مجھے ڈاکٹر حسن کی آواز سنائے دی وہ کسی سے کہہ رہے تھے یار تم بس جاری رکھو یہ کام یہاں کے لوگ ایک دم جاہل ہیں جس سیٹ پر لگا دو گے ادھر ہی لگ جاتے ہیں مرتے ہیں یہ لوگ گورے رنگ کیلئے تم یہ کام جاری رکھو میں اور طرح سے لوگوں کو بے وکوف بناوں گا میں ہر بڑھا گئی اور ہاتھ دروازے کو لکیا دروازے کی آواز سے ڈاکٹر حسن چونک گئے اور باہر کی طرف آئے لیکن میں تیزی سے ریسٹ روم میں چلی گئی کافی دیر سوچتے رہی کہ یہ کس بارے میں بات ہو سکتی ہے اور لوگوں کو بے وکوف کیسے بنایا جا سکتا ہے میں سوچ رہی تھی کہ وارڈ بوائر نے آ کر کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ڈاکٹر آفرا بلا رہی ہیں میں بڑھ بڑھائی یار میں تو بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں وہ بچاری اکیلی مریضوں کو دیکھ رہی ہے میں فوراں سے اٹھی اور اپنے کیبن میں آگئی میں کافی دن اس بات میں علچی رہی ہسپٹل سے واپس آئی تو شبو کا امی کا سر دباتے ہوئے دیکھا جبکہ وہ ساتھ ساتھ مسلسل بولے بھی جا رہی تھی میں نے سلام کیا اور کہا کیا بات ہے امی؟ طبعہ تو ٹھیک ہے آپ کی امی نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی سر میں درد ہے ابھی آرام آ جائے گا میں نے شبو کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا آرام کیسے آئے گا جبکہ یہ شبو باجی زبان تو موں میں رکھ نہیں سکتی امی بھی الکہ سا مسکرائیں اور بولیں ہاں کیسے چھپ رہ سکتی ہے آج پھر کسی غریب کی انگریز اولاد جو دیکھ کر آئی ہے یہ میں ایک منٹ کو ذرا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ خبریں زیادہ نہیں ہو رہی ہیں کسی ایک دو کے ہاں ہی جینس سے ہٹ کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے سب ہی جینس کے مخالف ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے بلکل ہی گورے چٹے ہوں جبکہ ددیال نلیال میں سب نارمل ہو میں نے اپنے ذہن میں آتے سوال پر کچھ پوچھنا چاہا لیکن شبو وہاں سے جا چکی تھی میں امی کو ان کی کمرے میں آرام کیلئے چھوڑ کر خود بھی کمرے میں آ گئی ابھی یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ افرا کا فون آ گیا میں نے افرا سے کہا تم نے بہت اچھے وقت پر فون کیا ہے مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے افرا بھی قدر زور سے جلدی جلدی والے لہجے میں بولی ہاں مجھے بھی بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو بتاؤ کیا بات ہے افرا نے کہا آج جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میں نے راستے میں ڈاکٹر حسن کو اس کلینک میں جاتے ہوئے دیکھا ہاں یار تو کیا نوکی بات ہے اس میں ڈاکٹر حسن اس کلینک کے ڈاکٹر کو جانتے ہوں گے یا کسی مریض کو لے کر گئے ہوں گے افرا اسی تجسس میں بولی ارے نہیں یار ان کے ہاتھ میں آئیس باکس تھا وہ اسے اندر لے کر گئے میں تھوڑی دیر وہیں پہ کھڑی رہی لیکن وہ واپس نہیں آئے میں نے کوشش کی کہ اندر چلی جاؤں لیکن ان کے گیٹ کیپر نے کہا کہ کیا آپ نے اپوائنمنٹ لی ہے میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ آپ کال آئیے گا پھر میں چپ چاپ گھر آ گئی میں نے بھی اسے بتایا کہ میں نے بھی آج ہسپٹل میں کچھ سنا ہے تمہیں یاد ہے جب میں ریسٹ روم کے لیے گئی تھی اور پھر تم نے وارڈ بوائی کو بھیجا تھا تو میں نے جاتے جاتے سنا تھا ڈاکٹر حسن کسی سے بات کر رہے تھے بات تو بالکل کلیر سنائی نہیں تھی لیکن وہ کچھ ایسی ہی تھی جو چند دنوں سے میں اپنے ارد کرد سن رہی ہوں افرا نے قدرت عزیسوس میں بولا تو کیا سن رہی ہے تم اپنے ارد کرد میں نے کہا کچھ نہیں یاد ابھی تمہیں خود بھی کلیر نہیں ہوں کچھ باتیں میں تمہیں بتاؤں گی مجھے یہ سب باتیں ڈسٹرپ کر رہی ہیں افرا بولی ہاں یہ ڈاکٹر حسن والی بات کو تو پتہ لگانا ہی چاہیے چلو چھیک ہے افرا اللہ حافظ اب مجھے نیند آ رہی ہے یہ کہہ کر میں نے کال برند کر دی لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نیند ہی نہیں آئی اگلی صبح اٹھی تو ناشتہ شبو لے کر آئی تھی کہنے لگی باجی کیا ہوا ہے کیا آپ ساری رات سو ہی نہیں ہیں آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں شبو کو ایسے ہی تجسس میں چھوڑ کر میں امی کو سلام کرتی ہوئی ہاسپٹل کے لیے نکل آئی اب چونکہ اس کلینک سے کچھ باتیں واپستہ تھی تو میں نے آتے جاتے نوٹس کرنا شروع کر دیا مریضوں کی ٹائمنگ مریضوں کا رش اور کلینک کی فیسلٹیز کے مطالق میں سب کچھ نوٹس کر رہی تھی اب تو اس کلینک کے چرچے بہت بڑھ گئے تھے افرا بھی وہی باتیں آ کر بتانے لگی تھی جو شبو بتایا کرتی تھی آج کل تو شبو خود بھی وہاں کے خاصے چکر کارٹ رہی تھی میں ہاسپٹل سے واپس آئی تو شبو کی حالت کافی ناساس تھی یہ تو ہمیں پتا تھا کہ وہ امید سے ہے امی کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے چھٹی نہیں کی تھی یہ کہہ کر کہ باجی یہ امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں میں گھر میں بیٹھ گئی تو گھر کا نظام کیسے چلے گا ببلی کے اببہ کونسا اتنا کماتے ہیں کہ گزارہ ہو جائے پھر امی اور میں شبو کی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھنے لگے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ شبو سے کوئی وزنی کام نہ کروائیں شبو اکثر کہا کرتی تھی کہ اللہ ایسے مالک سب کو دے اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے شبو سے پوچھا کیا ہوا ہے اس سے بولا ہی نہ گیا اور وہ الٹیاں کرنے لگی میں نے جونکہ گھر میں بھی کلینک کا سارا سامان رکھا ہوا تھا لیکن کلینک پروپر سٹارٹ نہیں کیا تھا تو میں نے شبو کو چیک کیا شبو کا بیپی کافی حد تک لو اور خون کی کمی اور بخار تھا دل کے دھڑکن نارمل نہیں تھی یوں جیسے ابھی اس نے کوئی غلط چیز کھائی ہو جس کا اسے فوری رییکشن ہوا ہو میں نے قطر غصے سے پوچھا کوئی دوائی کھائی ہے تم نے اس نے مجھے بتایا کہ وہ پرگننسی کے پہلے ہفتے سے ہی کچھ دوائیاں کھا رہی ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کونسے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے جس نے تمہیں یہ دوائی دی تھی اور یہ کس چیز کی دوائی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کونسے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے جس نے تمہیں دوائیاں دی ہیں اور کس چیز کی دوائی دی ہے وہ دوائی کہاں ہیں مجھے دکھاؤ لیکن وہ ججگ گئی پر میرے غصے سے بولنے پر اس نے مجھے وہ دوائی دکھائی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا ایک سفید کاغذ میں لپتے ہوئے دو بڑے بڑے کی افسول تھے میں نے اس سے پوچھا یہ کس چیز کے ہیں لیکن وہ کچھ نہ بولی میں اسے امی کے پاس لے گئی میری طرح شبو بھی امی سے ذرا ڈرتی تھی تو اگل پڑی کہ عورتوں کی باتوں میں آ کر وہ اس کلینک میں گئی تھی جہاں گورا بچہ پیدا ہونے کی دوا اور انجیکشن دیے جاتے ہیں میں نے حیرانی سے کہا گورے رنگ کی انجیکشن کہنے لگی جی جی باجی ہفتے میں دو انجیکشن لگواتی ہوں میں غصے سے وہاں سے چلی گئی کہ اسے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر اسے کوئی پروائی نہیں ہے شبو کی لاپروائی کی وجہ سے ڈیلیوری کے دوران وہ اپنے بچے سے ہاتھ دو بیٹھی کیونکہ بچے پر انجیکشن کا خاص اثر پڑا تھا شبو کی ڈیلیوری چونکہ میرے ہسپٹل میں ہوئی تھی تو میں نے بچے کو دیکھا جو واقعی گورا چٹا تھا جبکہ اس کے دوسرے بچے بھی میں نے دیکھی ہوئے تھے وہ عام بچوں جیسے گندومی یا پکے رنگ کے تھے مجھے شبو کی باتیں یاد آنے لگی تھی اس سب سے فارغ ہونے کے بعد میں نے افرا سے پوچھا افرا تم اس ڈاکٹر کے پاس جانی کی بات کر رہی تھی تو چلتے ہیں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے پھر میں روک گئی کہ افرا میں نہیں صرف تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ کون ہے تم اچھے سے اپنا تعریف کروانا لیکن میرا نہیں بتانا اگر وہ کوئی ہمارے جاننے والا ہوگا تو پھر میں چلی جاؤں گی لیکن اگر وہ کوئی اور ڈاکٹر ہوگا تو میں وہاں مریض بن کر جاؤں گی افرا نے حیرت سے پوچھا مریض بن کر کیوں میں نے کہا وہ سب میں آ کر بتاؤں گی افرا جز دن اس ڈاکٹر کے کلینک میں گئی وہ رات میں نے بہت بیچینی سے گزاری اگلی صبح ہسپٹل میں جا کر افرا نے مجھے بتایا کہ وہ ہمارا سینئر تھا میں نے کہا یعنی ڈاکٹر حسن کا کلاس فیلو اس نے کہا ہاں تو ضرور ان میں کوئی کھچڑی پک رہی ہے افرا نے دیجسوس میں پوچھا کیا مطلب میں نے کہا کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر حسن کو میں نے بات کرتے ہوئے سنا تھا اور یہ باتیں مجھے شبو بھی بتاتی تھی پھر تم بھی بتانے لگیں کہ لوگ ایسے گورے چٹے بچوں کی باتیں کر رہے ہیں یار وہ بات سچ ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کر رہے ہیں جس سے انہوں نے ان بیچارے معصوم لوگوں کو بے وکوہ بنایا ہوا ہے افرا میری بات کارتے ہوئے بولی تم اب کیا کروگی میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں تمہارے حوالے سے وہاں مریض بن کر جاؤں گی ڈاکٹر زوار کون سا مجھے جانتا ہے تمہیں ساتھ اس لیے لے کر جاؤں گی کہ مجھ پر اسے شک نہ ہو اس دن میں نے اور افرا نے اسپطال سے چھٹی کی آنٹی گھر پر نہیں تھی تو ہم نے افرا کی گھر ساری تیاری کی میں حاملہ بن کر افرا کے ساتھ اس کلینک میں گئی ڈاکٹر زوار ابھی سیٹ پر نہیں تھے وہاں پر ڈاکٹر حسن آگئے ہمیں تو جان کی لالے پڑ گئے میں چونکہ نگاب میں تھی تو شاید وہ مجھے پہچان نہیں سکے افرا کو کہنے لگے خیریت آپ یہاں افرا بات سنبھالتے ہوئے بولی ڈاکٹر صاحب یہ میری ہمسائی ہے اس کی طبیعت بہت ناساس تھی اور میری گاڑی گھر پر نہیں تھی یہ کلینک نزدیک تھا تو میں ان کو یہی لے آئی ہوں وہ اوکے کہہ کر اندر آفیس میں چلے گئے اور خوشی خوشی پھر واپس بھی چلے گئے جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں بیگ تھا اس بیگ میں جانے ایسا کیا تھا جس کو پکڑ کر وہ یہاں سے وہاں خوش خوش گئے تھے میں نے افرا کو اشارہ کیا وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے ڈاکٹر حسن کے پیچھے گئی اور ان سے گھر جانے کے لیے لفت مانگ لی ڈاکٹر حسن نے میرے مطالق پوچھنا چاہا تو افرا نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آگیا ہے مجھے فوراں گھر پہنچنا ہے راستے میں ڈاکٹر حسن نے افرا کو اس کے گھر ٹرپ کیا کوشش کے باوجود بھی افرا پتا نہ چلا سکی کہ بینگ میں کیا ہے لیکن اسے جو شک ہوا تھا اس کے یقین کے لیے وہ ان کا پیچھا کرنے لگی تھی اور اس کے شک کے مطابق ڈاکٹر حسن بینگ کے سامنے رکے اور خالی ہاتھ واپس آئے میں کلینک میں ڈاکٹر زوار سے ملی ان کو اپنی حالت بتائی اور ساتھ ہی ان سے کہا کہ میری یہ دوسری اولاد ہے پہلی میری بیٹی ہے لیکن اس سے کوئی پیار نہیں کرتا سب کہتے ہیں کہ وہ کالی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ گورے بچے پیدا کرنے والی دوائی دیتے ہیں ڈاکٹر زوار نے بھی میری بات پر اس بات میں سر ہلا ہی دیا تھا کہ ان کو فون آ گیا اور وہ بڑی اجلت میں چلے گئے اور جاتے جاتے اپنے گارڈ سے مجھے باہر نکالنے کا کہہ کر چلے گئے مجھے حیرت تو ہوئی لیکن میں وہیں بیٹھی رہی مگر گارڈ نے مجھے جانے کا کہہ دیا تھا میں نے طبیعت ناسازی کا بہانہ کیا اور کہا میں نے اپنی دوست کو بھلایا ہے وہ جیسے ہی آئے گی میں چلی جاؤں گی چونکہ پرائیوٹ ٹلینک میں اتنا رشنہ ہی ہوتا اور جو چند مریض تھے وہ مجھ سے پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے تو میں نے گارڈ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ہی فون کر دیتی ہوں کہ وہ جلدی آ جائے گارڈ چونکہ آدمی تھا تو وہ مجھے زبدستی باہر جانے کا نہیں کہہ سکتا تھا اور کچھ وہ میری حالت سے بھی ڈر رہا تھا اسی لیے وہیں میری رکھوالی کے لیے کھڑا ہو گیا میں نے دلی دل میں سوچا کہ وہ انجیکشن تو آج میں کسی صورت بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی میں آنکھوں آنکھوں میں کلینک کا جائزہ لینے لگی وہاں ایک طرف دوائیوں کا ریک لگا ہوا تھا اب دوائیوں سے تو میں واقف تھی جو میری لیے بلکل نئی چیز تھی میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا اور خوش قسمتی سے مجھے بغیر ٹیک کی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں نظر آ گئیں ہتنے میں دروازے پر گھنٹی بجی گارڈ جیسے ہی وہاں سے ہیلا میں بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور ان ڈبیوں میں سے دو ڈبیاں نکال کر اپنے بیک میں رکھ لیں اتنے میں افرا اندر آئی اور ہم دونوں باہر آ گئیں گھر پہنچتے ہی میں نے افرا کو ڈبیاں دکھاتے ہوئے کہا اب میں لیب میں ان کو چیک کروں گی اگلی صبح جب ہم ہسپیٹل گئے تو ڈاکٹر حسن کا انداز بہت اکھڑا اکھڑا سا تھا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں لیکن اتنی بھیڑ میں وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہوں میں نے اسے نظر انداز کرنے کا مشورہ دیا اور لیب کا روح کیا افرا باہر کا کام سبھالنے لگی تین چار گھنٹوں کی محنت کے بعد جب ریزلٹ میرے سامنے تھا تو ریزلٹ دیکھ کر تو میرے سر پر جیسے آسمان ہی گر پڑا تھا یا خدا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں معصوم لوگوں کے ساتھ میں نے وہ سب ڈیٹا اکھٹا کیا اور اسے اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے واپس باہر آ گئی میں باہر آئی تو ڈاکٹر حسن افرا سے کہہ رہے تھے ڈاکٹر افرا میرا پیچھا کرنا تمہارا ضروری کام تھا ساتھ ہی وہ تلخ لیجے میں بولے تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں یہ بات جب میرے کانوں میں پڑی تو مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا میں بھی اتنے ہی غصے میں بولی مسٹر اب تم دیکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے یہ سن کر ان کا خافناک سا کہہ کہہ بلند ہوا اور کہنے لگے جس مقصد سے تم کلینک میں گئی تھی وہ پورا ہونے ہی نہیں دیا میں نے اور آگے بھی پورا نہیں ہونے دوں گا میں سمجھ گئی کہ وہ فان کال ڈاکٹر حسن کی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میں وہ انجیکشن چورا لائی تھی میں نے بس اتنا کہنا مناسب سمجھا کہ اس سب سے آپ کو کیا زحمت ہو رہی ہے میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان کا رنگ فک ہو گیا جس سے یہ اندازہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے کہ اس سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر حسن ہمیں دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے اب ہم نے چھپ رہنا مناسب سمجھا تھا ڈاکٹر حسن کے جانے کے بعد افرا تو جیسے رونے والی ہو گئی تھی اور پریشانے میں بولی یاں اب کیا کریں گے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا اور دشمنی بھی مول لی لی میں نے حوصلہ دیتے ہوئے بتایا کہ میں انجیکشن لے آئی تھی اور ریزرٹس بھی میرے پاس ہیں یہ بات سن کر میں نے فون اٹھایا تو ڈاکٹر زبار تھا جو شاید اپنے فٹیج دیکھ چکا تھا مجھے علم تو تھا لیکن میں نے یہ بات افرا کو نہیں بتائی تھی تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو کہ کلینک میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے میں نے فون اٹھایا تو وہ گھٹیاں انسان دھمکیوں تک اتر آیا اور مجھ پر چھوڑی کا اجزام لگا کر پولیس کی بات کرنے لگا میں نے ذرا سنبھلتے ہوئے جوابا بس اتنا ہی کہا تم پولیس کو بتاؤ گے کیا کیا چھوڑایا ہے میں نے اس پر اس نے مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے فون بند کر دیا فون بند ہی ہوا تھا کہ افرا کا فون آ گیا جو بہت پریشان تھی اس نے بھی بتایا کہ اسے ڈاکٹر حسن اور ڈاکٹر زبار دونوں کا فون آیا ہے ابھی چونکہ رات کے نو ہی بجے تھے تو میں امی کو ضروری کام کا گہ کر افرا کی طرف چلی گئی اتنی رات کو آنٹی مجھے دیکھ کر پریشان تو ہی لیکن جب میں نے کہا کہ آنٹی ایک پیچیدہ کیس پر مشورہ کرنا ہے تو ان کی پریشانی کم ہو گئی ہم نے آگے کا پلان بنایا کہ آگے کیا کیا جائے پولیس کو شامل کیا جائے یا ہسپٹل کی انتظامیہ کو افرا کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں ہسپٹل کی انتظامیہ کو بتانا چاہیے کیونکہ ہم تو لڑکیاں ہیں ہمارے پاس کوئی بہت بڑا ثبوت بھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس اس ثبوت پر ان کو نہ پکڑے ہم یہ بات انتظامیہ تک لے جاتے ہیں آگے انتظامیہ جانے میں اس کی بات کارٹے ہوئے بولی کیا تمہیں یاد ہے ڈاکٹر حسن کے ساتھ اور کون کون میٹنگ کیا کرتا تھا اس نے بتایا کہ اس نے اکثر ڈاکٹر جہانگیر اور ڈاکٹر عمر کو دیکھا تھا میں نے بھی ان دونوں ڈاکٹرز کو ڈاکٹر حسن گیردگیرد من لاتے دیکھا تھا میں نے سرگوشی کی یعنی ہمارے تینیوں سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر زوار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ چار لوگ مل کر یہ گیم چلا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بورڈ آف ڈاکٹرز کی میٹنگ رکھا لیں جہاں ہم سب کے سامنے اپنے ثبوت پیش کریں اور وہ لوگ فوراں ہی پکڑے جائیں میرے اس بات پر افرا بولی کیا ثبوت کے طور پر صرف ریزلٹس کافی ہوں گے میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں کسی ایسے انسان کو ساتھ ملانا ہوگا جس پر یہ عمل کیا جا چکا ہو اور وہ گواہی کے لئے تیار ہو افرا یہ سب بول رہی تھی اور میرے ذہن میں شبو کا چہرہ نمدار ہو گیا میں نے افرا کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا یار تم نہ ہوتی تو میں اکیلے کچھ بھی نہ کر سکتی تھی اب ہمیں شبو کو راضی کرنا ہے اور یہ بھی خیال لکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں کسی کو علم نہ ہو تاکہ پریشانی نہ بنیں اور ہمیں دیر بھی نہیں کرنی کیونکہ وہ ڈاکٹر لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں سارا پلان بنا کر میں گھر واپس آگئی اگلے دن اتوار تھا میں نے امی سے کہا کہ امی شبو بہت پڑے صدمے سے گزری ہے اب چپ چپ رہتی ہے میں اس کو کمانے پھرانے کے لئے باہر لے جاؤں امی نے تو فوراں حامی بھری جیسے میں نے ان کی موکی بات شین لی ہو میں نے شبو کو بلایا اور اسے اپنے ساتھ جانے کا کہہ کر شاپنگ مال لے آئی یہاں میں نے افرا کو بھی بلا لیا تھا ہم نے شبو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتائی لیکن وہ ہماری بات کے لئے رازی نہ ہوئی میں نے شبو کو سوچنے کا کہا جب ہم گھر واپس آنے کے لئے لفٹ سے اتر رہے تھے تو وہاں ڈاکٹر حسن مل گیا ہمیں یقین تھا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا بھلکہ وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا اس کی وہی باتیں پھر سے شروع ہو گئیں اس کے جانے کے بعد شبو نے پوچھا باجی یہ آدمی آپ کے ساتھ ایسے کیوں بول رہا تھا میں نے بتایا کہ یہ وہی آدمی ہے جو اس سب میں شامل ہے اور اب ہمیں چپ رہنے کے لئے دھمکیا دیتا ہے یہ سنتے ہی ناغواریت شبو کے چہرے پر آیا ہوئی اور وہ ہماری مدد کے لئے مان گئی پھر میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی اور ڈاکٹر حسن کے خلاف ہمیں حراسہ کرنے پر میٹنگ بلانے کا کہا جس پر چوبیز گھنٹوں کے اندر اندر میٹنگ بلالی گئی میں نے بھی بھری میٹنگ میں بتا دیا کہ یہ لوگ حاملہ عورتوں کو انجیکشن لگاتے ہیں ان انجیکشن میں گوروں کی جینز ہیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد گوری پیدا ہوتی ہے جو کہ شرن اور اخلاقن غلط ہے اور یہ لوگ ان سے بھاری رکوں مصول کرتے ہیں اور طور جن لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ملے ہوئے ہیں وہاں سے بھی ان کو بھاری معافظہ ملتا ہے اور ثبوت کے طور پر میں نے انجیکشن کے ریزلٹس اور شبوں کو پیش کر دیا اس کے بعد جب ڈائریکٹر صاحب نے ڈاکٹر حسن ڈاکٹر رومر اور جہانگیز سے سوال کیا تو وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہ بول پائے کیونکہ وہ اس سب کیلئے تیار ہی نہیں تھے ان کو لگتا تھا کہ ان کے ڈرانے پر ہم لڑکیں ڈر کر بیٹھ جائیں گی ڈائریکٹر کی طرف سے ان کے لیے یہ سزا تیب آئی کہ ان کو نہ صرف ہسپیٹل سے نکالا جائے بلکہ پولس کے حوالے بھی کیا جائے ڈائریکٹر صاحب نے ساتھ ہی ہمیں شہباشی دی اور لوگوں کے لیے معلومات ہی کیمپ لگانے کی تلقیم کی میں اور افراد لوگوں کو اس جہالت سے بچانے پر بہت خوش تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ